بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کل گلتو کو اس نہج تک آ کے ان گئی تھی کہ وہ کہ جس نے ریجا ادسون کو حادی بنا کے اور دینے ہاتھ کے ساتھ سبب کیا ہے اس کا پروردگار کا حدف کیا ہے تو اس نے حادی کو دین فقط دین نہیں دین حق بنا کے بھیجا آخر اس کا حدف یہ ہے کہ خود اس نے اسی آئے کریمہ کے اندر اعلان کیا کہ ادیانِ عالم پر اس دین کو قالب کیا جائے اس کا ایک جملے میں اس تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دین اللہ نے جو بھیجا ہے اس کا حدف یہ ہے کہ تمام ادیان پر وہ دین غالب رہے تو جب دین تمام ادیان پر غالب رہے تو جو دیدار ہوگا وہ تمام ادیان کے ماننے والے پر بھی غالب ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قانون دوسرے قوانی کے اوپر تو حاوی ہو جائے لیکن جو قانون کا فالور ہے جو قانون کا ماننے والا ہے وہ دوسروں سے پس تو اس لیے کہ جس قانون کے اوپر مسلمان چل رہے ہیں جب قانون الہی سارے ادیان پر غالب ہے تو مسلمانوں کو بھی ساری امتوں پر غالب ہونا چاہیے جب ہی اللہ کا حدف مکمل ہوگا اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس رسول کو اس وجہ سے دے جا کہ ایک تو یہ حادی ہے دوسرے تمام ادیان کے اوپر جو دین لے کے جا رہا ہے وہ غالب ہے کل بستمو اس نہج پہ آکر اگل گئی تھی جو افراد یہاں مسلسل سماک فرما رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پہلے پہچانا جاتا ہے جب تک معرفت کسی چیز کی نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں کہ اس کی عظمتیں ہمارے سامنے ہیں ایک بیٹا جب تک باپ کی معرفت نہیں رکھتا اس وقت تک وہ احترام نہیں کر سکتا جب تک شاگر تک نے استاد کو پہچانتا نہیں اس وقت تک شاگر استاد کا احترام نہیں کر سکتا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم معرفت کی منزل میں قدمزن ہو اور معرفت ناممکن ہے کہ بغیر علم کے حاصل ہو معرفت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ساحلِ علم کے پیاسے ہو اور اس سے اپنی پیاس دکھائیں اسی لیے اس نے حادی جسے بنا کے بھیجا ہے اس کو جاہر بنا کے نہیں بھیجا ہے عالم بنا کے بھیجا ہے تاکہ اس کی بتائے ہوئے اصول پہ چلنے والا بھی تحلیزِ جہالت پہ جباسائی نہ کر سکے بلکہ سرچشمِ علم سے سیرا سلما برمحمد سلما برمحمد سلما برمحمد سلما برمحمد سلما برمحمد سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا ہے بروردگار عالم نے وہاں لذیب وہ کے جس نے بھیجا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کل سے اپنی تقریب کو مرتبط کرتے ہوئے کہ وہ کے جس نے بھیجا ہے ہم کیسے پہچانیں کہ وہ وہ ہے اس لیے کہ پہچاننے کے لیے جسم کی ضرورت ہے پہچاننے کے لیے مرتب ہونے کی ضرورت ہے پہچاننے کے لیے آباز ضروری ہے پہچاننے کے لیے اس کے وجود پر ظاہر کا ہونا ضروری ہے اور اللہ ان تمام چیزوں سے متضب و مبرہ ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں رکھتا وہ کان نہیں رکھتا وہ جسم نہیں رکھتا وہ حلول کرتا وہ حلول نہیں کرتا وہ مرئی نہیں ہے اللہ کہیں آ نہیں سکتا اللہ کہیں یہ اور بات ہے کہ جو آلمین کی صحبت میں رہ رہے تھے توجہ کے جو آلمین کی صحبت میں رہ رہے تھے وہ آج بھی اس یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا لیکن جو ابو جہل کی فہرست میں رہنے والے ہیں وہ یہاں تک تو منشور پیش کر چکے ہیں کہ اللہ دنیا میں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے گا اور جہنم جب پریاد کرے گی تو بایاں پیر ڈال دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راگی نے خود بتا دیا کہ ہم علم کی تحلیز پہ سجدہ میں ایک نہیں ہوتے ہیں بلکہ جہالت کے سمندر میں بہنے والے ہیں اللہ جو دکھائی نہیں دے گا وہ مہچر میں کہاں نظر ہے اب اللہ کی دو صفتیں ہیں جو کل بیان کی گئی تھی ایک صفات سبودیہ ہے ایک صفات سلبیہ ہے ایک جو اللہ کے اندر پائی جاتی ہے اور ایک جو اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی میں نے ایک جملہ کہتے ہیں اپنی تقریر کو آگے بڑھایا تھا اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ صفتیں اس کے اندر نہ پائی جاتی ہیں لیکن شانِ حلوحیت کے خلاف ہے اس لیے وہ روزار اس سے مستصف ہیں اللہ بلے شاید قدی ہے وہ تو اب اللہ قدیم ہے قادر ہے مدرک ہے حی ہے متکلم ہے صادق ہے لا زمان ہے لا مکان ہے ہر شیخ اس نے خلق کی ہے تو اب جسے حادی بنا کے بھیجے گا کم سے کم اس جیسی صفت نہ ہو تو جس کے درمیان بھیج رہا ہے اس جیسی صفت بھی نہ ہو اس لیے کہ اس نے بنا کے بھیجا ہے اور جب اس نے بنا کے بھیجا ہے تو ظاہر ہے ہم اسے قدیم نہیں کہہ سکتے ہم اسے قادر نہیں کہہ سکتے ہم اسے حی نہیں کہہ سکتے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر کہتے تو شرک ہو جائے اور وہ ایسا ہے جو لا شریف ہے تو لا شریف کسی ایسے ہی کو بھیجے گا جو اس جیسے شرکت نہ کر سکے تو تم جیسا بھی شریف نہ ہو تم جیسا بھی نہ ہو اور یہی سبب ہے کہ جن لوگوں نے کوشش کی کہ ہم جیسا بنا دیں وہ آج تک اس بات کے قائل رہے ہیں کہ جیسے ہم جاہل ویسے یہ جیسے ہم نجیس ویسے یہ بار بار اس نے کہو کے دیئے ہیں تم جاہل ضرور ہو خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جاہل تو کہتے چالیس ساتھ تک جاہل رہے چالیس ساتھ تک خاموش رہے جبریل آئے اور آنے کے بعد ان کا کیا 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 سا اور اس کے بعد سے وہ آدم ہوئے ہیں یہ اپنی فیقر ہے چونکہ یہ ہے محدود اور اس کو جس نے بھیجا ہے وہ لا محدود ہے تو جب لا محدود ہے اس نے بنا کے بھیجا ہے اور کم میں نے گزارش کی تھی دیکھئے کوئی بھی اپنا ریپرزنسیٹیف جب بناتا ہے جب کوئی اپنا نمائندہ بناتا ہے تو اس کے اندر خصوصیت یہ دیکھتا ہے کہ ہم جیسا ہے کہ نہیں تمجھو ہم جیسا ہے کہ نہیں امام حسین نے مسلم کو یوں ہی نہیں بھیج دیا تھا مسلم کو کوخا نمائندہ بنا کے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بھائی ہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ چچا کے بیٹے ہیں اس لیے بھیجا تھا کہ حسین جیسی سے بات حسین نے بھیجا ہے تو جب حسین نے بھیجا ہے تو حسین جیسی شخصیت پر جان لگی ہے کہ ہمارا فرستاندہ کیسا ہونا چاہیے ورنہ سوچئے جو مزادی جنابِ مسلم کے ٹھائے گئے ہیں ایک تاریخ نے جھوٹا واقعہ بھی نہیں دیکھا کہ جنابِ مسلم نے اُف کیا ہوا لیکن یہ صحابی یہ صحابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحابی ہیں لیکن اللہ ان صحابیوں کا پول بھی کھول گا تبیتے ہیں لیکن کوئی تاریخ نہیں پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا سائے بیٹھے پیغمبر باس کر رہے ہیں اور باس کرتے کرتے آئے جبریل جبریل آئے تو ان بیچاروں میں تو دکھائی دیتا نہیں جب رسول کی رسالت سمجھ میں نہیں آئی تو جبریل کی آمد سمجھ میں آئی تو رسول کے پاس جبریل آئے آنے کے بعد آئے جو سجا سجایا مجمع بیٹھا ہے لیکن اشارے کا مطلب آئی یہ بات رسول کی ہو لی سلوات پڑھے محمد دیکھیں میں بیمار ہو کے ہماری آواز آپ جگھا لیوں کم سے کم اتنی آواز کو ہونی جاتا ہے تو اب رسول کے پاس یہ سجا سجایا مجمع بیٹھا ہوئی آئے دیکھیں جانا ہم کو بھی ہے رسول کے پاس ہمیں بھی جانا ہے علی کے پاس ہمیں بھی جانا ہے لیکن یہ افتخار ہمیں ضرور ہے تحجیب جملہ سنیے گا سوئیے گا نہیں جملہ سنیے گا فعال لوگ ہوں گے جو رسول کے پاس جائیں گے فعال ہوں گے جو علی کے پاس جائیں گے فعال ہوں گے جو صحبت فاطمہ زہرہ کے مطمئنی ہوں گے ہمیں یہ افتخار ہے کہ فلس بچھا دو بیٹھ جاؤ خب رسول آئیں گے علی ہے یہ فاطمہ آئیں گے سلام محمد محمد جانا ہمیں بھی ہے جانا ہمیں بھی ہے سانی عمد مسلمہ کو جانا ہے اس لئے کہ زندگی بھر نام لیا چوما اور تو کوئی نہیں ہے وہی ہے نا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانا تو وہی ہے لیکن ان کے جانے میں اور ہمانے جانے میں منافر ان کے جانے میں اور ہمانے جانے میں حضر دونوں کا ایک ہے ہمیں بھی جانا ہے وہیں انہیں بھی جانا ہے وہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے کچھ تو صریعہ ہونا چاہیے اپنے گھر میں اپنے گھر میں اجانا رکھنے کے لئے لائٹ رکھنے کے لئے کچھ تو دار استعمال کیجئے گا کہ کراسفر سے جڑا ہوا اگر کراسفر سے جڑا نہیں ہے تو لائٹ آن کے گھر میں نہیں آئے گی تو کچھ تو دار ہونا چاہیے جو وہاں تک پہنچے اور وہاں سے جو سپلائی ہو وہ آن کے گھر کو روشن کرے تو درمیان کا تار سہی رکھنا چاہیے درمیان کا تار سہی رکھنا چاہیے وانہ کبھی کبھی ایسا دیکھا دیا کہ خیزی اور گیا بھائی سپلائی ہو رہا ہے frag سپلائی ہو رہی ہے لیکن اس گھر میں لائٹ ہے اس گھر میں لائٹ نہیں ہے کمال اس کا نہیں ہے کمال اس کا ہے کہ تم نے اپنے درمیان میں جو دار رکھا ہے سپلائی برابر سے ہے وہ جہاں سے لے رہا ہے وہ ہر گھر کو روشن کرنے کے لیے ہے لیکن درمیان میں جو دار تم نے رکھا ہے اسے برابر چک کرتے رہو اچھا دیکھئے بڑی عجیب بات ہے الیکٹر والے بھی بھائے گرمدیش ہیں اس میں بھی دو قسم کا تار ہے ایک تھندھا ہے ایک گرم ہے ایک تھندھا ہے اور ایک گرم ہے الیکٹر والے تمہیں کس نے بتا دیا کہ روشنی دو سے آتی ہے تو ایک کس نے بتا دیا کہ روشنی دو سے آتی ہے کہا جب تک دو سے رانتہ نہیں ہوگا روشنی نہیں آسکتی اسی لیے تو نبی کہہ گئے تھے اندیتہ نے کل سے مبتہ کرے سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ یہ ہے کہ سجا ہوا ہے دربار احسانت آئے جبریل یہ جو بیٹھے ہیں یہ جو بیٹھے ہیں نہ سمجھئے گئے کہ یہ سب آپ کی آپ کے محلوع ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ سب آپ کے فالور ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ سب آپ کے بہی خان ہیں کون کہہ رہا ہے آنے والا کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے جس کی بزن میں لوگ بیٹھے ہیں کس نے پیغان بھیجا اس نے بھیجا جس نے اسے بھیجا اس نے بھیجا اتنا بڑا مجمع ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں ہے ارے تو جب تم جب تم فرشتہ نہیں دے سکتے جب تم فرشتے کو نہیں دے سکتے تو فرشتے کی فطرت کیا جانو فرشتے کی عادت کیا جانو اس کی خسرت کیا جانو جب انہیں نہیں پہچان سکتے دیکھ سکتے تو فرشتہ جس کے صدقے میں بنا ہو میں اسے کیسا جانو گئے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا اور آنے کے بعد اب میں آئیت پڑھتا ہوں میں نے کیوں نہ کہا تھا پاک جگہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زہن پاک پاک ماحول میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیبر نظیف بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آلات کی دنیا پر ریاں گانی باجہ کا اور چونکہ رسول کے پاس بیٹھیں دنیا جب تاریخ نکھے بھی تو یہ تو کہے گی کہ رسول کی بس میں بیٹھیں اس لئے صحابی رسول ہیں اور یہ شمعیت ہے کہ صحابی رسول کی بڑی عظمت ہے اور اللہ ان کا کون کھون رہا ہے کہ تم کتنے بنے ہو اللہ ان کا راز کھون رہا ہے اور کسی تاریخ میں نہیں ہے قرآن میں ہے سور بطرہ پڑھئے یہ شاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا لَكُ اللَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا فَا اِذَا خَلَوْا الْا شَيَاتِي لَهِمَا قَالُوا مَحْنُوا نَسْتَازَئُوا ایک میرے رسول یہ جب آپ کی بزن میں آتے ہیں یہ جب آپ کی بزن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پہ ایمان لائے 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 ایک فکر نہیں ہے یہ جب آپ کی بزن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پہ ایمان لائے فَعِضًا خَلَوْا شَيَاتِي نَحِينَ جب نکل کے بزن میں شیٹانوں سو ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو اُن کی کھلی اُڑانے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیغمبر کی بزن میں صحابیوں کا پول نہیں کھولا بلاً آنے والی عمد کے لئے ایک لنہے میں فطریاں ہے اچھے جگہ کے اوپنا جا کے یہ نہ کہنا کہ ہم آپ جیسے ہیں ایسا خانا آنکھ کے بہی خان ہے اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب دلیل بھی ہے دلیل اس کی سنیے دلیل اس کی یہ ہے کہ آنے والا آنکھے کہتا ہے ہم سے بڑا کوئی آپ کا بہی خان نہیں ہم سے بڑا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں توجہ ہم سے بڑا آپ کا کوئی شیطان نہیں کہ اچھا تم دعویٰ کر رہے ہو آپ کی محبت کا کہا کہ اچھا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ تنور رکھا اس کے اندر پوچھ جاؤ یہ سورہ بغرا کی دلیل ہے یہ یہ تنور جن رہا ہے اس کے اندر پوچھ جاؤ اب اس نے ہاتھ کو جو رائی محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آنکھ میں جلا دیجئے ہمارے بچے بھی تو ہیں اس سے پتہ نہیں محبتِ علی جلا دی نہیں ہے محبتِ علی اور ہاتھ سے ہے میرے حیدر میرے سلام سن یہ تو آپ سے آنکھیں کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان دائیں اچھا بڑی عقیب بات ہے ایمان کی بات ہے اسلام کی بات نہیں ہے یہ جو چند لمحہ آکے رسول کے پاس بیٹھے جو چند لمحہ ایک فکر دینا چاہیے تھا جو چند لمحہ رسول کے پاس آکے بیٹھے جن کی نیت صحیح نہیں جن کی فطرت صحیح نہیں جن کی عادت صحیح نہیں جن کی ذہنیت صحیح نہیں جو نجیب نہیں جو رقیب نہیں یہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہ ہے ایک کیسے جن کا لمحہ رسول کی بزن میں بیٹھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں جب تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جسے رسول آگوش میں مسلسل پالا ہے اس کے اسلام کے اوپر حملہ ہوگا ہے بے سلام اللہ محمد قرآن ہے کہیں کوئی حدیث نہیں کوئی روایت نہیں کوئی تاکہ نہ ضعیف ہو اب مسئلہ یہ ہے سورہ بقرہ دیکھیں قرآن ہے قرآن میں ایک حرف غلط نہیں جو جہاں ہے تو اپنی جگہ جہاں زیر ہے زیر ہے جہاں زبر ہے وہاں زبر ہے کوئی زیر و زبر نہیں کر سکتا اللہ اور جس نے زیر و زبر کرنے کی کوشش کی وہ خود زیر و زبر ہو گیا اب یہ ایک علم ہے کہ قرآن میں جو اعراب لگائے گئے ہیں یہ زبر زیر اور پیش یہ کرم ہے ہمارے امیر المومنی نظیر ابن عبید ہاں ڈوانی نظیر ورنہ دنیا آج تک من کو منت قبھتی ہے اور مر کو منت قبھتی ہے قرآن ہی صحیح نہیں قبھتی ہے یہ Craw وهب sparkling کم قرآن پڑھنے کا جنات دے گی ہے اب پڑھنے کے بعد جو چاہیے آپ در لیجئے اسے ایک رات میں پڑھ لیجئے اور چاہے ساری عمر پڑھتے رہیے کم سے کم اتنا تو ہے کہ زبر زیر صحیح ہے تلفز پہ بحث نہ ہو سکی اس لیے آج تک ذات ڈال رہ گیا بھائی سلامان بھائی اپنے شیطانوں سمیلتے شیطان توجہ بس یہ آخری بات ہے سواتی ہوگئے شیطان اپنے شیطانوں سمیلتے کی شیطان کی بات ہے پیغمبر کے زبانے پیغمبر کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں اور اپنے شیطانوں سمیلتے ہیں بھائی شیطانوں کہاں سے آتے ہیں شیطان تو ایک ہے جب میں نے مطلب کی تھی ماں منا آتا اللہ کا سور کس شائن تمہیں روک دیا سکتا کرنا اسے تو اس نے اجتہاد دیا خلق توم انتین و خلق تلی بنا اس کو آج سے بنایا ہے مجھے مٹی سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا مجھے آنک سے بنایا اور جب ایسے ہوئی تو اللہ نے کہا فخر ہو بیٹا اللہ نے کہا یہاں سے اور شیطان پڑا اس کا نام شیطان نہیں تھا کبھی وقت رہا تو اس کی اوپر گفتگو پی جائے گی شیطان نہیں تھا یہ اس کا نام حضازیر تھا جب عبادتیں کرتا تھا شیطان ہوا ہے آدم کے سجدے کے انکار کے بعد اب سمجھ میں بات آئی جو نبوت کے سجدے کا اعترام نہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور جو احمد مجتبہ کو اپنا جیسا سمجھے شیطان فکر دے نکل گیا وہ چلا گیا آدم کے زمانے میں کون تھا نو کے زمانے میں وہاں کا نکالا ہوا شیطان چاہم اجھا رہا کرام اور آپ کو رہا دوں اللہ کے ساتھ پڑے بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے سیگولر ایک ہوتا ہے کونلر ایک ہوتا ہے فاہیر ایک ہوتا ہے جماع کائدات کے آدم میں سن دو زبانے ہیں ایک سنسکرٹ اور دوسرے عربی ایک ہے تو ایک دو ہے تو سنسکرٹ میں دو ہی بچے بچے عربی میں تصنیہ تین یا تین سے زیادہ جماع ہنڈی میں ایک بچے بہو بچے صرف کائنات کے آدم میں دو زبانے ہیں جہاں سنگولر ہے دو ہی دو ہے تو دو ہی بچے یا تصنیہ جیسے مثال چطور پر قرآن نے استعمال کیا فردو کے لئے حکم ہے فاقفلو خجو حکم اے دیا کو حلال مرافق چونکہ دو ہیں اپنے دونوں کے انیوں کو دھو اور اپنے دونوں کے انیوں کو دھو تو تصنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جماع کا لفظ نہیں استعمال ہوا اللہ نے اتیار بڑھتی ہے اس کا مطلب دو ہے وہ تصنیہ ہونا کیا چاہیے شیطان ہے جو آدم سے چلا پیغمبر کے بزر میں جب اچھاک بیٹھے تھے تو اللہ نے آیت بازر کی فائزہ خلو الہ شیطین اہم جب آنکے اپنے شیطانوں سمجھتے ہیں شیطان کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تین ہو کم سے کم تین ہو اب تلاش کرتے نہیں یہ اللہ نے کسے شیطان بنایا ہے جو اہانہ کے پیغمبر کرے وہ دھنہا نہیں ہے بلکہ جماع کے ساتھ ہے سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ضرورت ایک بات بھی ہے کہ ہم پہچان جب تک اللہ بنیوں پہچان سکتے اس وقت تک ہماری ہوئی عبادت خابلے کو بھول نہیں ہے دیکھئے سب کی انتہا اللہ ہے ہم فرش پر کی بیٹھے ہیں کیوں اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں اپنا گھر چھوڑتے ہیں یہاں فرش ہے ہوتا ہے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے زہرا راضی ہوئے ہیں سہرا راضی ہوں گے تو رسول لازی ہوں گے رسول لازی ہوں گے تو خدا راضی ہوں گے یعنی بیٹھے زمین پر کامیابی کی سلط ملی عرش تو انتہا ہماری جو ہے وہ وہی ہے بھرے رضی سے یاد رکھئے لیں ایک گزاری شورت کرنا ہے ہم لوگ بچپن سے ہمارے بزرگوں نے جو اصول بستی کا بنا رکھا کوئی کومنٹ نہیں ہے کوئی تفسرہ نہیں ہے لیکن جو تاریخ مقصوص ہے اسی عنوان سے ہمارے لہاں مجلس کا سمجھے آکھا جیسے آج کا دن ہم نے نہیں بنایا ہمارے اسلاف نے بنایا اس سونچ کو بنایا اس سونچ کو بنایا جیسے مثال کے طور پر سات مغرب سات مغرب مخصوص ہے جنابی احمد فضلی لباس ہمارے یہاں مزدی میں لیکن آپ اندوستان میں چلے جائیں جس میں سرسلی باپار اچھی انہیں رہا ہمیشہ زندگی بھر رہا ہوتا جب تک سچ ہے کہ ہماری زندگی رہی تہلی سے لے کے اور لکھ نہ اتر وہاں کیا ہے؟ ہارٹ ہم کبھی نڑتے نہیں ہم کبھی سندگی پر کہ دوسری بستیوں میں فلا تاریخ مہیند ہے ہمارے جو بزرگوں نے دے دیا اسے سبھان کے لکھنا یہی ہمارے لیے لائے 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 اگر صاحب اور رم کو اسی جگہ پہ جنابی علیہبر کا مسائل ہو گئے تو اس کامیتا تو ذاکر تو کچھ کے تابون مکلنا ہے اس کیلئے وہ پڑھے گا جنابی علیہبر صلی اللہ باز تو رم کا ختم ہو جاتا ہے اس کا منہ خاص رہا جانا ہے آج کا بھی مخصوص ہے ان یقینوں کے جسے حسین نے مسلم گئے ہیں سبھوں سے آپ مسائل سنو گئے ہیں لیکن دو تین بھی دو تین بات تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرکر میں پانو پائدار یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرکر میں رضا تھا وہ پیاسے رہے ہیں وہ بھوکے رہے ہیں وہ حسین رہے ہیں آخر ہوا ہے کہ کہنا پڑا زندان بان سے کہ ہمیں پہچانتے ہیں ہم گون ہو روایتیں کہتی ہیں کہ شہر کو چلتے تھے دن میں درد کو آپ نے سنا ہے باقی ہے میں پوری شہادت نہیں صرف اتنا ہوں فرش حسین بیٹھنے والے اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یہ گمسن گمسن بچوں نے گمسن گمسن بچوں نے ایک ارتجا کی تھی تم ہمیں زبا کرنا چاہتے ہو تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو لیکن ان بچوں نے جو خواہش کی ہے وہ اپنے باق والی خواہش کی مسلم بھی جب دانوں دانوں میں مارا پہ گئے تھے تو یہ کہا تھا اتنی اجازت دے دے کہ ہم تو رکت نماز پڑھ لیں مسلم نے تو رکت نماز عدا کی پھر ادھر سے خنجر چلا مسلم کا سرطن سے جدا ہو گیا ان بچوں نے بھی ارے اپنے قاتل ہاتھ سکا اتنی اجازت دے دو کہ ہم تو رکت نماز پڑھ لیں دریا کے کنارے بچوں نے نماز عدا کی اب نماز عدا کرنے کے بعد برا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ میں چھوٹے بھائی کا تابنا نہ دیکھوں چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ میں چھوٹا بھائی کہتا ہے ازادہ رو سن لینا اور ہے ازادہ رو سن لینا اور ہے پردیسی ہے ماں کہیں ماں کہیں ازادہ رو نماز عدا کی اب جب نماز مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ تلوار اٹھائے جب نماز مجھے قتل کر دے تاکہ پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ پہلے مجھے قتل کر دے ارے کتنی محبت ہے بھائیوں کی بھائی سے روایتیں کہتی ہے ارے کی لاچہ ارے پانی پہ انتظار کرتا رہا کہ جب چھوٹے بھائی کا ارے لاچہ آئے روایت لکھتی ہے کہ جیسے ہی ارے بڑے بھائی کے لاچے نے دیکھا چھوٹے بھائی کا لاچہ آیا پانی کا چیم دا ہوا ارے آگے وہاں بھائی کے گھلے میں ہاتھ ڈال دیا اے بھائیاں ارے چھلو میرا اتدار ارے میرے بابا اور چکر رہے شیاء عالم اللہ بیم